اس کو ان چائیوں پہ لے کر جائیں گے سباہ شریف صاحب سباہ شریف اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مزید کتنا برا حال کریں گے ان کی پٹیاں جو اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سے جانو ہم سے جانو میں آج ہم نے اپنے سٹوڈیو پہ بلایا ہے شباہ شریف صاحب کو کہ ان سے پوچھا جائے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مزید کتنا برا حال کریں گے ان کی پٹیاں جو ہو رہی ہیں مزید کتنی اس میں برتری ڈائیں گے یا اس کو کم کریں گے کبھی ادھر ڈلے گی یا ادھر ڈلے گی یا ادھر بھی ڈلے گی کہاں کہاں ہماری مزید پٹیاں ہوں گی یا برا حال جسے کہتے ہیں وہ ہوگا مزید شریف صاحب پاکستان دا اور کلنا برا حال کرنا ہے تسی یا چنگا کرنا ہے سلام علیکم بیٹھ جائیں میرے نوجوانوں بیٹھ جائیں بھائی کوئی نہیں کھڑا با پاکستان اور آپ ہی ہیں میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا ہو گیا کہ وزیراعظم بنتے ہی میں آپ کے چینل پہ آیا اور ساری دنیا جو ہے ساری دنیا جو ہے آپ کے توصل سے یہ پاکستان کی جو حالت یہ عمران خان صاحب نے کی ہے وہ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے اور کل کو جب ہم رخصت ہوں گے تو ہم اس پاکستان کو اس پیارے پاکستان کی حالت ہے اس کو بہتر کریں گے جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ میں نے تو صرف پنجاب کے اوپر ہاتھ رکھا اور پنجاب کی یہ حالت کی اس عمران خان کی اس دھائی سے تین سال کی گورنمنٹ نے اور پاکستان کو اس قدر مکروز کر دیا ہمیں جیلوں کی سوکتے اٹھانی بڑی اور بڑے بھائی اور کوئی بھی نہیں گیا بھائی نواز شریف صاحب کو جیلوں میں ڈالا اور جیرا بھتنی پہ کوشش اور کیا کہ ہم نے اس نوازشوان نسل کے لیے نہیں کیا شریف صاحب ایک منٹ حوصلہ کر لو تاڑی میرے بانی حوصلہ کر لو اے بولی جن دے اے پاکستان دے نکال کر رہے اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں پاہ جی اپنے دکھڑے نہ سنا ہو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا کتنا مزید برا حال کرنا ہے یا اچھا حال کرنا ہے یہ پٹیاں اترنی ہے یا اور چڑنی ہے یہ تھوڑا سا پنجاب رہ گیا ہے اس کو بھی لگانا ہے دیکھیں انشاءاللہ دوزار چوبیس میں آٹھ فروری کو جس طرح سے نوجوان نکلے کتاروں میں نکلے اور ہماری پارٹی کو جتایا بھائی صاحب شباہ شریف صاحب میر بانی تاڑی تھوڑی اکل چی ہاتھ پالو تھوڑا ہاتھ اکل سے اکل سوال سنو سوال سوال میں کیا کر سوال ایک منٹ سوال اے پاہ جی سوال سن لن میں یہ پوچھنا چاہ رہا اب اردو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں پاکستان یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کا مزید کوئی یہ پٹیاں اچھا کوئی حال کریں گے اپنے دکھرے نہیں سنانے پاکستانی جو پاکستانی عوام ہے نا وہ آپ کو دیکھ رہی ہے ان کو پتہ ہے کونسا منڈیٹ ملے ہیں ہر پارٹی آتی ہے اس کو منڈیٹ سے ہی آتی ہے ساری پارٹیاں آتی ہیں پاکستان پر اکمرانی کرنے تو منڈیٹ سے ہی آتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا آپ ایسا کریں گے کہ یہ پٹیاں اتریں گی پاکستان کی ہم اس پاکستان کو اچھین بنائیں گے اور جن لوگوں نے بھی پاکستان کی یہ حالت کی ہے ان سے ہم بدلہ لیں گے آئی ایم 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 سے کرزہ ملنے والا ہے ملک میں خوشحال ہی آئے گی اور میرا تلوبہ کو لیکٹوپ ملیں گے حال ہوں گے آپ میری بات مجھے مجھے بات کرنے دیتے ہیں میں نوجوانوں سے بات کروں گا ہم میری بیٹی مریم نواز نے کیا کیا صحبتیں برداد شباب شریف صاحب بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب کعبے میں بیٹھ کے اپنے نرم نرم ہاتھوں سے پاکستان کے لئے دعا کرتے رہے انہی کی دعاوں کا صلح ہے کہ آج عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا اسلامی پاکستان کے لئے اس کو ان چائیوں پہ لے کر جائیں گے شباب شریف صاحب شباب شریف صاحب حوصلہ حوصلہ آپ سے میں نے آپ کے سامنے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ پاکستان کا کیا کریں گے اچھا حال کریں گے کوئی تدبیر نہیں ہے کوئی ویل نہیں ہے صرف اپنے دکھرے سنائی جا رہے ہیں میں آپ سے پاکستان آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ ایسا کیا کام کریں گے کہ پاکستان کی جو اوپر جو اتنے مسئلے مسئلے مشکل حالات اکانومی کے اوپر اتنے برے حالات جو میرے پر پڑے ہوئے ہیں وہ کیسے دور کریں گے اپنے دکھرے نہ سنائے مجھے آپ وزیراعظم صاحب ہے جو پچھلے ہو گیا ہو گیا اب آپ کو سب کچھ مل گیا اب آپ کو کہ کیا کریں گے دیکھیں پنجاب میں میری بیٹی مریم نواز نے جو منشور دیا ہے خواتین کے لیے صرف صفائی کرانی ہے نہیں اس کے علاوہ یونیورسٹیاں بنائیں گے اور آئی ٹی ٹاور بنے گا آرف آگریم ٹاور سے بھی بڑا بنائیں گے کیوں بنائیں گے وہ پناوت پناوت تو ہے میرے اوپر بہت ضروری ہے آئی ٹی سیکٹر میں نوجوانوں کی تربیت کرنا اس کے علاوہ کسانوں کو ہم ریفارمز دیں گے ہم یہاں پہ جو ہے سلانی ویلفیر نہیں کھولیں گے ہم نوجوانوں کو انر دیں گے اس کے لیے بہت سے پروگرام ہیں ہم نے جو منفیسٹوں میں وعدے کیے تھے انشاءاللہ یہ پانچ سال کے ٹینور میں اللہ نے چاہا تو ہم پاکستان کو انشاءاللہ قائد اعظم محمد علی جنہ کا وہ پاکستان جو انہوں نے دیا تھا اس کو ہم لے کر جائیں گے آپ ہمارا منشور دیکھیں ہماری پالسیاں دیکھیں جو ہم ہم سولر پینل کے ریڈز کم کر دی ہم نے بجلی کے ریڈز کم کریں آپ اب مجھے میرا منفیسٹو بتا لی رہے دیجئے نوجوان کو جان لینے دیجئے کہ ہم ان کے لیے پھر میں جذبات میں آ جاتا ہوں اب میں لیکن پھر لیکن میری بات سنیں آپ یہ پاکستان جو ہے یہ یہ اس کو ہم عظیم بنائیں گے ہمارا منفیسٹو آپ دیکھیں جا کے مریم میری بیٹی حمزہ شباز دن رات میند کر رہے ہیں شبو روز شبو روز میند کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان عظیم بنے گا اور پھر سے عظیم بنے گا میرے نوجوانوں عظیم بنے گا بلکہ صحیح ان سے بات تو سمجھ نہیں آئی پاکستان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا جتنی بھی پارٹیز آئی ہیں صرف مجھے نوج کھانے کیلئے آئی ہیں ہر بندہ صرف مجھے نوج کے کھاتا ہے کہ کسی طرح اس کو نوچیں اور کسی اور کو جا کے ہم دیں کسی اور ملک میں جا کے ہم رہیں پاکستان کا کوئی نہیں سوچتا دعا کریں کہ کوئی ایسا شخص کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا انسان آئے یہاں پہ پاکستان کو مجھے کوئی بلندیوں پہ لے کے جائے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ